اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویکم ٹو می یوٹیوب چینل آج میں آپ سب کیلئے جو رسپی لے کر رہی ہوں وہ رسپی ہے جی چکن کیمہ کی رسپی ہے آپ سب نوٹ کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں بہت مزے کا چکن کیمہ بنانے والی وہ آج ہے چکن کیمہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے اور اس کو اچھ سے میں نے کٹ لیا ہے نورمل آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور ایک ہری مرچ بھی میں اس میں ایڈ کرنے والی ہو اور میں نے دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیے ہیں اور ادھرک لیسن کا دو ٹیبل سپون میں نے فریش پیسٹ بنا لیا ہے اور میں نے ادھرک سے اس طرح سے بھی کٹ لیا ہے یہ ہے جی فریش کریونڈر ہے اس کو بھی میں نے کٹ لیا ہے اور آئل میں اب ہم پکانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو آئل آپ نے ہسپے ضرورت ایڈ کرنا ہے اور یہاں پہ آئل گرم ہو چکا ہے اور میں نے اس میں پیاز ایڈ کیا ہے اور ہری مرچ بھی میں نے اس میں ایڈ کی ہے دو مینٹ پیاز کو میں نے فرائی کیا اور اب میں نے اس میں ادھرک لیسن کا پیش پیسٹ ایڈ کیا ہے چکن ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں یہ دو بڑے سائز کے جو کی مارٹن کاٹ کر رکھیں اور یہ ہے جی گارنیشنگ کا سامان اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے چکن کیمہ ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد جب اس چکن کا کلر جو ہے چکن کیمہ کا چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ٹیمارٹر ایڈ کریں گے دو مینٹ کے لیے اس کو کور کر دوں گی اب اس میں ایڈ کرنے والی ہوں میں ٹیمارٹر جو انہیں کاٹ کے رکھے تھے اور نارمل ان کو کاٹنا ہے بہت چھوٹا بہت بڑا نہیں کاٹنا اب میں اس میں سارے مسالے ایڈ کرنے والی ہوں اور میں سب سے پہلے اس میں لال مرچ پاودر ایڈ کروں گی سارے مسالے اپنے اپنی کانٹیٹی کے حساب سے یوز کرنے ہیں میں یہاں پہ ون ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں اور ہاف ڈیبل سپون میں اس میں ہلتی ایڈ کر رہی ہوں اور یہ ہے جی کسوری میتھی کسوری میتھی ایڈ نہیں کرنی یہاں پہ جائے گا جی کشک تنیا پاودر اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوجی گرہ مسالہ پاودر لیکن اپنے اس میں اچھے سے گھنائی کروں گی تو گرہ مسالہ پاودر میں اس میں اور بھی ایڈ کروں گی سالٹ بھی اس میں ضرورت جائے گا اس میں ضائقہ آپ جو بھی مسالے ہیں آپ نے جو بھی آپ کی کانٹیٹی ہے جگنگی میں کی اس کے حساب سے ہی آپ نے ایڈ کرنے ہیں سالٹ بھی ایڈ کر لیا ہے اب میں اچھے سے ان سارے مسالوں کو مکس کر لیتی ہوں اب میں اس میں ایک پیالی پانی ایڈ کروں گی ان کا پانی اس لیے ایڈ کرنی ہوں کیونکہ یہ چکن اچھے سے جو ہے وہ گل جائے گا اور آپ کا پتہ ہے چکن کیمہ ہے تو وہ جنبی ہی گل جائے گا اس لیے بہت کم پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے ہری مرچے بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے تو بس یہ جیسے ہی پانی ڈرائے ہوگا تو ہم اس کی اچھی سی بنائی کریں گے زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹس میں جو یہ پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا پھر ہم اس کی اچھی بنائی کریں گے گارنیشن کریں گے اور میں نے ایکس بھی بوائل کر لیے ہیں اور وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں گے میں کیسے ایڈ کروں گی چکن کیمہ کے اوپر پانی ٹرائے ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں یہ دیکھیں آئل بھی اوپر آ چکا ہے اور یہاں پہ میں چکن کیمہ جو میں بنا رہی ہوں اس کی میں بنائی کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں جتنا اچھا آپ پکائیں گے اتنا اچھا پکے گا اس کی بنائی بہت اچھے سے آپ نے کرنی ہے ماما پروٹس لائی تھی اور میں نے ان کو بھی اچھے سے واش کر لیا ہے اور میں ان کو بھی ڈرائے کر کے رکھ دوں گی ماما پروٹس لائی تھی اور یہ دیکھیں جی مارشانلہ سے بہت ابردست کلر اور بہت اچھی خوش ہوا رہی ہے اور مزیدار سچکن کیمہ آر موسٹ ریڈی ہو چکا ہے اس میں میں نے ہری مرچیں اور باری کٹی ہوئی ادرک بھی ایڈ کی ہے اور تھوڑا سا گرم سالہ بھی ایڈ کیا ہے بنائی کے دوران آپ کے نان کے ساتھ کھائیں پراٹھے کے ساتھ کھائیں بہت زیادہ ٹیسٹی رسپی ہے آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ رسپی کیسی ہے موسیقی ہرہ دنیا بھی میں نے اس سے اوپر ایڈ کیا ہے آپ دیکھیں اور ساتھ میں نے ایکس بھی کوئل کر لیا ہے تو آپ جکن کیمہ جب سرف کریں تو اس ٹائم بھی آپ ایکس اوپر رکھ سکتے ہیں اور میں تو ابھی آپ کو رکھ کے بھی دکھانے والی ہوں امید ہے آپ کو یہ رسپی پسند آئی ہوگی تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا حیاء رکھئے گا تو ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کرئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی